آج کی اس محفل میں الفزنکت مہا پنچائت میں آنے والے تمام خاص طور سے علماء اکرام اور جتنے بھی ہمارے مشایخ ہیں ان کا میں تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں اور اس پروگرام کو رچانے میں اور بسانے میں خاص طور سے ہمارے جناب خرشید علم صاحب جن کی محنتیں ہیں کہ آج الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے علماء اکرام اور مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور یقیناً اتحاد اور یونٹی میں ایک ایسی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک چٹان کا اگر ٹکڑا ہو اور اسے ایک دو آدمی سے کہا جائے کہ اسے اٹھا کر کے ادھر سے ادھر کر دیا جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن اسی چٹان کی ٹکڑے کو ہٹانے کے لیے اگر چند لوگ ایک ساتھ ایک ایک ہاتھ لگا دے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ ٹکڑا ادھر سے ادھر ہو جائے تو اتحاد میں طاقت ہے یونٹی میں طاقت ہے ایک تا میں طاقت ہے اور حضرات اگرامی آپ جانتے ہیں مدارس اسلامیہ جو کی حقیقت میں بنیاد ہیں اسلام کی اور آج جو کچھ بھی مسلمانوں کے اندر دین کی تین شور باقی ہے اگر یہ دین ہیں تو یہ مدارس اسلامیہ کی تین یہ حق بات ہے یہ الگ بات ہے کہ جس طریقے سے دوسرے ممالک سے لے کر ہمارے ہندوستان میں بھی برابر کوشش کی گئی اور کی جاتی رہے گی کہ کسی طریقے سے عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے اور مدارس کی جو افادیت ہے اس سے باقاعدہ لوگوں کو دور کر دیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مدارس اسلامیہ جس در بند ہو گئے یا ختم ہو گئے تو اسلام کے جاننے والے دنیا سے ختم ہو جائیں اسلام کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے اور حضرات اگرامی آج ہندوستان کی اس فضا میں اگر کھلی سانس لینے کا ہمیں حق حاصل ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے تسلط کے بعد سب سے پہلے دیلی کی سرزمین پر شیخ عبدالعزیز محدث دیلوی کی ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا علماء فضل خیر آبادی کی ذات بریلیش کی سرزمین پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دادا جان کی ذات اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء اکرام جنہوں نے اپنی قربانیاں اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے کوئی کالا پانی جیل میں گیا مفتی عنایت کاکوروی کی صورت میں علماء فضلہ سہر آبادی کی صورت میں کسی کو مراد آباد میں واقعیدہ سید کفایت لی کافی مراد آبادی کی صورت میں فانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا لیکن حضرات اکرامی ان لوگوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا لیکن اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں پوری کوشش کی اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر اوریجنل تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے بڑا کردار ہندوستان کو آزاد کرانے میں اگر کسی قوم کا ہے تو وہ قوم مسلم کا ہے اور قوم مسلم میں اگر سب سے بڑا کردار کسی کا ہے تو وہ علماء اکرام کا ہے علماء اکرام کا ہے یہ بالکل حقیقت بات حضرات اکرامی وقت بہت کام ہے بس ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پروگرام ہمارا اس لیے ہے کہ ہماری مانگیں پوری ہو اور مانگ پتر بچ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں مدارس کے اٹوار سے کہ مدارس کو جن مدارس کو مانتہ نہیں ملی ان کو مانتہ دی جائے اور جس طریقے سے پہلے بچوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا وظیفہ دیا جائے جو ہماری مارشیٹ ہوتی ہے اس کو بھی بی اور ام اے کی مانتہ دی جائے یہ تمام چیزیں ہیں جسے بھی پیش کیا جائے گا منتری جی آنے والے ہیں ان کے سامنے ساری باتیں رکھی جائے گی اور امید یہی ہے کہ وہ ہماری بات کو صدن میں اٹھائیں گے اوپر تک پہنچائیں گے اور ہماری یہ مانگیں انشاءاللہ پوری بھی ہوگی یہ تو ایک کوشش ہے یہ تو ہمیں کام کرنا ہے لیکن یاد رکھیں بس ایک جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک فرشتہ ایک انجل ایک فرشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جب وہ حاضر ہوا تو اس نے باقاعدہ تشت میں تین چیزیں رکھی دی ایک تشت میں دولت رکھی دی توڑی دیر آپ توجہ دیں ہمارے بابا لوگ بھی تشریف لائے ہیں دیوہ شریف کے سنیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک فرشتہ باقاعدہ تشت لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تین تشت تھے جس کو ہم اپنی زبان میں تھال کہتے ہیں یا سینی کہتے ہیں ایک تھال میں دولت تھی ایک سینی میں ایک تھال میں باقاعدہ حکومت تھی اور ایک تھال میں باقاعدہ ایجوکیشن یعنی کی علم تھا تین چیزیں تھی اور تینوں چیز کو باقاعدہ سامنے لے جا کر کے رکھ دیا گیا رکھنے کے بعد فرشتے نے عرض گیا سلیمان علیہ السلام سے کہا ہے سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے تین چیزیں آپ کو دی گئی ہیں اور ان تین چیزوں میں سے آپ کو چوائس کرنا ہے پسند کرنا ہے ایک چیز یعنی ایک طرف دولت بھی ہے حکومت بھی ہے اور ساتھی ساتھ علم ہے ایجوکیشن ہے ان تینوں میں سے آپ کو پسند کرنا ہے ایک چیز پسند کرنا ہے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ تین چیزیں رکھی گئی تو جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ ان تین چیزوں میں ایک چیز کو پسند کیا اور وہ چیز تھی ایڈوکیشن علم تعلیم علم کو پسند کیا باقاعدہ اب جب علم کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پسند کر لیا اور لے لیا تو فرشتے نے دونوں چیزوں سے کہا حکومت سے بھی کہا دولت سے بھی کہا کہ چلو تم لوگ واپس چلو اس لئے کہ اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ تین میں سے ایک ہی چیز پسند کرنا ہے علم کو لینا ہے ایڈوکیشن کو لینا ہے تعلیم کو لینا ہے لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے تعلیم کو لیا اور اس کے بعد فرشتے نے کہا دو چیزوں سے واپس چلنے کے لیے تو زبان حال سے ان دونوں نے جواب دیا تھا کہا اللہ کی طرف سے فرمان اور حکم یہی ہے کہ جہاں پر علم ہوگا وہیں پر دولت بھی ہوگی وہیں پر حکومت بھی ہوگی وہاں پر ساری دنیا کی نعمتیں ہوگی لہٰذا جب سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کر لیا ہے تو ہم واپس رہی جائیں گے جہاں پر علم ہوگا ایڈوکیشن ہوگا وہیں پر دولت بھی ہوگی وہیں پر حکومت بھی ہوگی لہذا سوال اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں دینی اعتبار سے بھی الحمدللہ ہمارے علماء اکرام موجود ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو ہمارے مدارسے اسلامیہ کا نیا نساب ہے اس میں دنیاوی علم الحمدللہ بھربور طریقے سے داخل کر دیا گیا صرف دینی علم نہیں ہے بلکہ دنیاوی علم بھی داخل کر دیا گیا ہے دنیاوی تمام معاملات یعنی کی سائنس ہو ٹکنولوجی ہو کمپیوٹر ہو انگریزی کی تعلیم ہے فیزکس ہے کمیشری ہے ساری چیزوں کو داخل نساب کیا گیا ہے اور اسے سیکھنے کے بعد اسے پڑھنے کے بعد ہمارا اندر صلاحیت ہوگی علم ہوگا روشنی ہوگی تو اس علم کی روشنی میں آپ خود بھی چلیں گے اور اپنے حق تک بھی پہنچیں گے اور اسے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بن جائیں گے بس اسی امید کے ساتھ کہ ہم کو علم پر دھیان دینا ہے ایجوکیشن پر دھیان دینا ہے اور مل جل کر کے ایکتہ کے ساتھ یونٹی کے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے جو برادران وطن ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہے کہ آپس میں جو نفرق آج کے دور میں جو پھیلائی جاتی ہے اسے چھوڑ کر کے بس یہ امید رکھیں اگر ہندوستان میں آپ کو رہنا ہے ہمیں رہنا ہے تو اس انداز میں رہنا ہے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مگر مہا ساغر بنانے میں احسان سب کا ہے مہا ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے تو سیدھی سی بات ہم سب مل کر کے رہیں گے تب ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا اگر آپس میں ہم نفرت کو پروان چڑھائیں گے اور آپس میں اختلاف کریں گے تو ہمارا ملک پیچھے جائے گا ہم پیچھے چلے جائیں گے اس لئے اتحاد کے ساتھ رہیں یونٹی کے ساتھ رہیں اقتا کے ساتھ رہیں یہ اسی پیغام کے ساتھ کی یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مومن کے شمشیریں وآخرت و قلماتی الحمدللہ رب العالمين